اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں اچھا تو دوستو آج بات کریں گے دراز پروفٹ کلکلیٹر یعنی پروڈکٹ فیزیبلٹی شیٹ کے بارے میں جو کہ بھی میں نے گروپ میں شیئر کری تھی آپ سے تو اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے اوپر دیکھیں پروڈکٹ نیم ہے یعنی آگے آپ نے یہاں پروڈکٹ نیم لکھنا ہے تو ایک میں نے پروڈکٹ ویسے ہی رینڈم لی سرکٹ کر کے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کا ڈیٹا ساتھ سک لکھتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ایڈیا ہوتا جائے پروڈکٹ ہے جی یہ ہے لیف شیپ سوپ سٹینڈ سابون کا سٹینڈ ہے تو ابھی میرا خیال ہے یہ ہولسل والے گروپ میں بھی شیئر کی تھی اتاری گروپ جو نا اس میں وہ آگے نیچے اس کی لکھیں گے پروڈکٹ کی کیٹیگری اس کی کیٹیگری آتی ہے لانڈری اور کلینک یہ چیزیں ہوگی نیچے اب کلکولیشن کا پروسس ہے سب سے پہلے ہیں دراز کمیشن بائی کیٹیگری اب کٹیگری ہے اس کی لانڈری اور کلینک تو اس کا ہم نے اگر کمیشن دیکھنا ہو کہ دراز کیا چارج کرتا ہے اس کے لیے ہم جائیں گے جی اپنے سیلر سینٹرل میں یہ میں نے آلریڈی لوگن کر کے رکھا ہوا ہے اس میں آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں سیٹنگ کی اپشن ہے اس پہ کلک کیا اپنی پروفائل میں گئے یہاں آپ کو تھرڈ اپشن ملے گی کمیشنز والی اس میں جانا ہے اور سیٹنگ تھی یہ یہ لانڈری اس میں کتنا ہے کمیشن بارہ اشاریہ نو فیسے یہ ہم نے ادھر پرسنٹیج کے حساب سے لکھنا ہے ہم نے اس کو کلکلیٹ نہیں کرنا ہے یہ خود ہی کلکلیٹ ہوگا بارہ اشاریہ نو فیسے سیلنگ پرائس اچھا اس سوپ کی سیلنگ پرائس میں نے دیکھنی تھی دراز پر دیکھی بھی تھی بلکہ آپ کے سامنے دوبارہ انکار لکھا ہوں یہ بلکہ ڈیابرام بولہ اس کو کلکلیٹ توجہاں اس شٹی پرائس نو فیسے بلکہ اچھا جو یا جو اس کی ریبیوز انکار بلکہ بلکہ اس اس سے بھی کافی لے لڑکہ انکار بلکہ سے بلکہ 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 اس کی پرائیس ٹو ہنڈرڈ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹو ہنڈرڈ پرائیس رکھتے ساتھ ہی یہ جو اوپر ہم نے بارہ اشارہ نو فیصد کمیشن لکھا تھا وہ دراز نے خود ہی کلکولیٹ کر دیا دراز کا کمیشن اس کے نیچے آگئے وی ایٹی ویٹ جو ہوتا ہے آپ کے صوبے کے حساب سے لگتا ہے پنجاب کا ویٹ ہے سولہ پرسنٹ تو جو سیلنگ پرائیس ہے اس کا سولہ پرسنٹ بنتا ہے چار اشارہ بارہ اس کے نیچے پیمنٹ پر فیصد بھی لگتی ہے وہ بھی سوہ ایک شارہ پچیس پرسنٹ جو سیلنگ پرائیس ہے اس پہ وہ بھی لگا دی دراز نے آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا اس کو ایسا ہی رہنے دینا ہے پیمنٹ فی پر پنجاب کا ٹیکس بھی لگے گا وہ بھی لگا دیا ہے 0.4 پرسنٹ شیپنگ فی پر جو ٹیکس لگنا ہے وہ بھی آٹو لگا ہوا ہے شیپنگ فی جو آپ نے آپ نے نہیں چھیڑنا یہ کسٹمر پی کرتا ہے اس کے جو ویٹ لگتا ہے وہ ہم نے پی کرنا ہوتا ہے تو جتنی ہلکی جو ہلکی اور چھوٹی پروڈکٹ ہوگی اتنا ہی کم شیپنگ چارجز ہوں گے اور اس پہ اتنا ہی تھوڑا جو ہوگا ٹیکس لگے گا تو کوشش کریں کہ ہلکی پروڈکٹ لائٹ ویٹ جو ہوتی ہیں وہ یعنی جن کی پرائیس رینج تھوڑی ہو پانچ سو سے نیچے جس کی پرائیس ہوگی اس کا بدن ہلکا ہی ہوگا چھوٹی ہوگی تو اس پہ شیپنگ چارجز بھی تھوڑے ہیں نیچے پیکنگ پیکنگ اور پرنٹنگ کا آگیا ہے اس کو بھی آپ نے نیچے رہنا بیس ہی رہنا دینا ہے اچھا جی اب یہاں آگئی آپ کی سورسنگ کتنے میں ہوگی ہے تو اس کی سورسنگ انہوں نے جو بتائی تھی سیونٹی رویز بتائی تھی ادھر سیونٹی لکھ لیا ٹھیک ہے نیچے ٹوٹل اماؤنٹ جو ہم نے دراز کو پے کی ٹیکسیز کی مد میں یہ ہوگی دراز کمیشن سے لے کر شیپنگ فی ویڈ تک یہ ہماری بنی ہے ففٹی ون ففٹی ٹو باون روپے کہلے اس میں ہم نے ٹیکنگ ایڈ کی تو اکتر بہتتر روپے ہوگی ٹوٹل جو ہماری فیس ہوگی وہ سورسنگ ملا کے وان فورٹی ون ہوگی سیل کی ہے ہم نے ٹونٹر کی وہ ففٹی ایٹس کا آگیا پروفٹ یہ پروفٹ پروفٹ میں ففٹی ایٹس ہوگیا اور پرسنٹیج میں یہ ہوگیا ٹونٹی نائن پرسن اب اگر منتلی ہم گیس کرتے ہیں کہ اسی کی اسی یونٹ سیل ہوں گے تو اس کا منتلی پروفٹ ہے چھالیس سو پچاس روپے تو ایسی پروڈکٹ کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ تھا جی اس حوالے سے پروفٹ کلکلیٹر کے حوالے سے پھر بھی کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو دراز کا کمیشن ہے وہ ہمیں سیلر سینٹرل سے ہی مل جاتا ہے وہ اس کے لئے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اس شیٹ میں لکھا ہے اس کو بھی آپ رہنے دیں اس کو بھی نہ دیکھئے گا یہ آپ کو سیلر سینٹرل سے جو جو آپ لگا سکتے ہیں کٹیگری اس کو بھی انہوں نے نمائع کیا ہوا ہے جو نہیں لگا سکتے اس کو انہوں نے کراس کیا ہوا ہے یہ اپ ڈیٹڈ ہے ان کا سارا اللہ حافظ